سلام ویورز میں آپ کا اوست بی برگ بلوچ آزادی ڈیجیٹل ساچنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں آپ ضرور اپنے ریگولر اوست کو مس کر رہے ہوں گے لیکن آج ہم نے ان کو چیئر کے اوپوزٹ ڈائریکشن میں بٹایا ہے وہ ریگولرلی لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں ہم نے کہا کہ ورڈ مسئلے اور بی این پی کے اس لانگ مارچ پر ان سے کچھ سوالات کیے جائے اور ان کی ایکسپرٹ رائے لی جائے ویلکم سر سر آج شیئر کے اوپوزٹ پوزیشن پر بیٹے ہوئے کیسا محسوس ہو رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں خود کیسے فیس کرنا پڑتا ہے سوالات کا سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بی این پی کا جو یہ لانگ مارچ کا فیصلہ ہے کیا آپ کی نظر میں ورڈ مسئلے کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک بہت کلکولیٹڈ موو ہے کلکولیٹڈ سیاسی ایک پرگمیٹک اپروچ کے ساتھ وہ گئے ہیں یا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں کلکولیٹڈ تو ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب بڑے سردار صاحب جب انہوں نے سیاست سے برخواستگی کا اعلان کیا تو اس کے بعد بی این پی کے جتنے فیصلے آئے ہیں تو کم و بیش ان میں وہ ریزلٹ نہیں آیا جو وہ توقع رکھتے تھے تو وڈ مغام معاملے کو شروع میں جس طرح میس انڈل کیا گیا اور اس کو ایک سیاسی ایشو بنانے کے بجائے وہ ایک ٹرائبل ایشو کی صورت میں اس وقت پورے ملک میں اس پہ بحث ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ انہوں نے ایک کلکولیشن کر کے لانگ مارچ کا اعلان کیا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس لانگ مارچ کے اس موقع پر اس کے وہ ریزلٹ آئیں گے جس کے بی این پی کی قیادت نے سوچا ہے یا انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ ریزلٹ آ سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بی این پی کے جب سے سردار صاحب نہیں رہے یا وہ فیصلوں میں انہوں نے حمل دخل اپنی چھوڑ دی پارٹی کہتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا فیصلہ تھا ادھر بلوستان گورنمنٹ میں آنے کا پھر پی ڈی ایم کا جو عصہ رہے وفاق میں صوبے میں اور انہوں نے جس طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں جو ان کی کلکولیشن ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں میس کلکولیشن ہے گو کہ انہوں نے ایک کلکولیشن کی ہے وہ اس لحاظ سے کہ شاید بی این پی کی قیادت یہ سمجھتی رہی کہ پچھلے ادوار میں یا دوہزار اٹھارہ کے بعد کچھ عرصے بعد جب جب حکومت کو گرایا گیا اس کے بعد بقول ان کے قیادت کے انہوں نے جو جام یوسف کی حکومت کو جام کمال کی حکومت کو گرانے کے وہ گناہ میں شامل تھے لیکن قدوس حکومت کے اختدار کو لے آنے میں وہ ثواب میں شامل نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ پاکستانی پس منظر میں ایک سیاست اگر کرنا چاہیں اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہم جب بلوچ معاشرے میں بلوچ معاشرے کو دیکھتے ہیں بلوچ سیاسی نفسیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جو سندھ میں ہوتی ہیں جو کپکے میں ہوتی ہیں جو پنجاب میں ہوتی ہیں تو ایدھر شاید ان کی کلکولیشن یہ تھی کہ ہم ادھر وفاق میں آگرہ آسن یا دوسرے جو منسٹرز ان کے رہے ایدھر صوبے میں ان کی جو حکومت رہی قدوس کو سپورٹ کر کے گو کہ وہ خود نہیں مانتے رہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن یہ ایک کلی کتاب کی مانند رہے یا جیسے سورج نکلتا ہے ایک روشن صبح کی مانند لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ وہ جتنے فیصلے قدوس کے رہے وہ کہاں سے آئے پھر قدوس کے اپنے دوس بھی اس کا برملہ ازار کرتے رہے گو کہ یہ بین پی کی قیادت یہ نہیں مانتی رہی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں اس حکومت میں تو یہاں سے انہوں نے ایک کلکولیٹ شاید کی تھی کہ ہم جب جائیں گے اپنے علکوں میں دو بارہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں کافی سپورٹ ملے گا لیکن وہ شاید ایدھر پھر مس کلکولیشن کے شکار رہے کہ یا زفراللہ جمالی جیسا آدمی کے جو میسٹر جینا کے سلف بارڈی گارڈ اس کے ذاتی بارڈی گارڈ رہے تو اس کو نواب صاحب کے معاملے میں جب نواب بکٹی صاحب نے کہا کہ وہ صفیت کپڑوں میں واپس آئے تو ان صفیت کپڑوں میں وہ ایسے واپس آئے کہ دو بارہ اس کی فیملی کو وہ معاملات نہیں ملے تو یہ جو سائیکلوجی ہے یا اگر ہم دیکھتے ہیں یا اگر وہ کلکولیٹ واقعی پراپر کلکولیشن کرتے تو ان کو سمجھ آتی کہ بٹو کے ساتھ کیا ہوا عمد خان جو بکٹی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا سمدلاسی کے ساتھ کیا ہوا اس حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی میس کلکولیشن تھی اور حال اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لیکن اس معاملے میں اگر ہم وہ ورڈ کے پراپر معاملے میں دیکھیں تو ادھر دو غلطیاں بین پی کی ہوئیں ایک یہ ہے کہ بین پی بلوچستان کے باقی پارٹیوں جو اس وقت ادھر سیاست کر رہے ہیں جو مذہبی پارٹیوں کومپریس نامنیاد پارٹیوں تو ان کے ساتھ ایک بیانیاں تھا اور اس وہ اپنی بیانیوں کو کنونس کرنے کو اپنے ورکرز کو لوگوں کو بلوچ کو بلوچ سوسائیٹی کو ایک قد تک کامیاب رہے بین پی میں ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ان کے بولنے والے بولتے رہے لیکن جب پارلیمنٹ سے نکلے جب ورڈ کا معاملہ ہوا جب سردار کا معاملہ ہوا جب ورڈ کے باقی اشئو کو بلوچ سان کے تناظر میں جوڑنے کے جو معاملات ہوئے تو وہ ہمیں بہت کافی کمزور دکھائی دیتے ایون نیشنل پارٹی جیسے ایک پارٹی کا جو بیانیاں ہے وہ ان سے زیادہ سٹرانگ ہے آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بولتے رہے تقریر ہی کرتے ہیں وہ تو آج کدھر ہیں اس حساب سے دو نقصانات جیسے میں نے کہا کہ ایک وہ اس کو ایک کومی اشئو بنانے میں کافی کمزور رہے بلکہ ناکام رہے اور جب سردار صاحب نے خود جب چیف آف جالوان ادھر ان سے ملنے گئے تو سردار صاحب مدبر حادمی تھے وہ زی شہور انسان ہیں ٹرائبل سٹ اپ میں رہے تو جب چیف آف ساروان گئے اور انہوں نے ایک حیث آدمی کو ایک چیف کے برابر لانے کی کوشش کی تو سردار صاحب اس سے انکار کر سکتے تھے لیکن جب اس نے خود مانا خود اس کو یہ فیسلیٹیز دی تو وہ ایک کیسے کہیں گے کہ یہ پھر ایک سیاسی اشئو کے معاملات میں آ جاتا ہے اس حساب میں بی ان پی کی جو قیادت ہے انہوں نے ان کی کمزوروں کی وجہ سے یہ جو اشئو ہے یہ کومی اشئو یا یہ بلوچ کے اشئو کے بجائے ورڈ کا اشئو بن گیا جیسے آپ بھی ورڈ اشئو کر رہے بلوچ اشئو تو نہیں کر رہے دوسرا آپ یہ کر رہے کہ اس کو ایک ٹرائبل شیپ دیا گیا تو اس میں خود نادام دوستوں کی وجہ سے یا شاید وہ سطح تک سوچنے کے خاصر رہے چونکہ بڑے سردار جیسے میں نے کہا کہ وہ نہیں رہے تو اس حساب میں بی ان پی کی قیادت یا اس کے اردگرد کے جو لوگ تھے پھر سردار صاحب کا اپنا کچھ ان سے بھی خوتائیاں ہوئی اس لحاظ سے تو جو کلکولیشن کے آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھا ہوں وہ کلکولیشن میں ہی مس کلکولیشن ہے دوسرا بھی جب انہوں لانگ مارس کا اعلان کیا اس میں وہ ان کے پاس دوسرا راہ ہی نہیں ہے معاملہ ہے وہ جو توقع رکھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے وہ بالکل ہلٹ ہو گیا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی ان پی کے جو سو کالڈ کلکولیٹڈ مووز ہیں وہ اتنے مس کلکولیشن کا شکار ہیں کہ ورڈ ایشو ایک نیشنل ایشو بنایا جا سکتا تھا باقی پارٹیز جو اکثر ڈیت سکوارڈ یا اس طرح کے فنومناز میں کافی اپنے بیانیے کے اندر ڈومنیٹ رہتے ہیں جتنی محنت یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے ٹھیک ہے اور کمیشنوں پہ کرتے تھے اگر اس ایشو پہ کرتے وہی لوگ تو یہ اس کو ایک قومی ایشو کا روپ دے سکتے تھے صحیح صاحب بی ان پی کے مطلب آپ نے ایک بلوچ سائیکی کی بات کی بلوچ پولیٹیکل کلچر کی بات کی اور اس میں کافی سارے معاملات آ جاتے ہیں پارلیمنٹری نون پارلیمنٹری سٹوڈنٹ پولیٹکس کا کچھ معاملہ آ جاتا ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر ہی میرے خیال میں اس طرح سے ڈومیننٹ ہے جس نے سوسائیٹی میں صحیح مانے میں پینٹریٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو لیکن بی ان پی کا جو شروع سے ایک بیانیاں یا ایک نیرٹیو رہا ہے ایک پاپولر جو ان کا ٹول رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ مسنگ پرسن کے ایشوز یا جو دوسرے وسائل اور وسائل کے معاملات ان کی بنیادوں پر وہ جسٹیفیکیشنز دیتے تھے کہ ہم ان بنیادوں پر پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں لیکن آج سب سے بڑا ان کا ڈومیننٹ نیرٹیو یہ ہے کہ ہم کو الیکٹورل پروسس سے دور رکھا جا رہا ہے بیبک جن بالکل جو میں نے شروع میں جو باتیں کی آپ کے پہلے سوال کے تناظر میں کہ وہ جو مس کلکولیشن ہے یہ بھی جو یہ آپ کا سوال ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ مینگل صاحب نے یا سردار صاحب نے جو جو پالٹکس کی اس دورانیا میں پھر ایک مس کلکولیشن یہ بھی ہے کہ سردار صاحب کوشش کرتے رہے کہ وہ دو کشتیوں میں سوال رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں اور جو بلوٹ سنٹیمنٹ ہیں اس وقت جو بلوٹسان میں جو حالات ہیں جو انسرجنسی کی جو معاملات ہیں اس نے کوشش کی وہ دونوں جگہوں پہ رہے یا مطلب یا شاید کوشش تھی کہ ماضی میں دوہزار تیرہ میں ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی جو وزاراتحالہ تھی یا نیشل پارٹی کا جو اسٹانس تھا تو وہ سمجھتے رہے کہ وہ زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا تو سردار صاحب نے شاید یا بین پی کی قیادت کی کوشش رہی کہ وہ دونوں جگہوں پہ رہے لیکن میں پھر آپ کو بلوٹس آئی کی آپ ایک جگہ اس کو دوسرا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کافی ٹرپ کیا میں سمجھتا ہوں بین پی کی قیادت کو یا شاید سردار کے والد کے پالٹکس سے دسبردار ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ایسے دماغ یا ایسے تینک تینک تے ہی نہیں کہ ان کی صحیح رہنمائی کر پائیں تو اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک ایسے بند گلی میں لے آئے گو کے سردار صاحب نے کوشش کی کہ وہ اپنے پالٹکس کو اسی دو پیرلل وی پہ یا دو کشتیوں میں بیٹھ کے اس کو سمالنے کی کوشش کریں لیکن ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے عربے ہوتے ہیں ان کے اپنے تینک ٹیک ہوتے ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں تو ان مقاصد کے تحت یہ جو بین پی آج یہ کہتی ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو ایک ایسی گلی کے نکڑ پہ لائے آیا ہے جہاں پہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تو وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے یہ جن لوگوں نے بین پی کو استعمال کرنا تھا یہ ان کی کامیابی کہ وہ بین پی کو جو میں نے کہا جیسے نا کہ وہ دو کشتیوں جو معاملات تھا کہ یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کہتے تھے کہ ایئر بلوج یا جو ہام اسٹریٹ میں لوگ رہتے ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں پاکستان کے معاملات کو اس طرح نہیں سمجھتے ادھر اسٹریٹ میں جا کے وہ کہتے تھے کہ ادھر پنجاب والا معاملہ ہے وفاق کا مسئلہ یہ سلسلہ تو ظاہر اتنے عرصوں میں وفاق یا اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بام چکی ہے کہ نشل پارٹی ہو یا بین پی وہ کیا گیم ان کے ساتھ کیل رہے ہیں تو ایک اس موقع پر میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک گیم کی کہ بین پی اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کن بنیام پارلیمنٹ کا شوک نہیں ہے بھئی آپ پارلیمنٹی سیاست کر رہے ہیں تو پھر آپ پارلیمنٹ کا کیسا شوک نہیں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں آپ کے تیم اپوزوشن میں آپ کے لوگ منسٹر وزیر گورنر ہیں آپ کے رہے میں حکومت میں نہیں تو یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو ایسی جگہ پہ لیا جہاں پہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے عرض و پریات میں ہیں کہ اگر ہمارے راستہ نہیں روکو ہم بھی پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے منتوزاری بھی کر رہے ہیں دوسرا وہ جو بلوچ بیانیہ ہے جو اسٹریٹ والا بیانیہ اس بیانیے کو بھی اس مارلے پہ وہ نگیٹ کر رہے ہیں جس کا شاید بین پی کی قیادت کو اس کا عدرہ کے شعور نہ ہو ایک پرسن کن نوٹ بی دی کیپٹن آف دو شپس تو آر کی بات بالکل درست ہے تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ والے معاملے پہ ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا کہ وہ دو شپس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک طرف وہ اٹرنی جرنل کے پوزیشن سے استیفہ دے دیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ گورنرشپ جو ایک کونسٹیٹوشنل ہیٹ کا پوزیشن ہے کسی بھی ریاست کے پروونس کے اندر کونسٹیٹوشنل ہیٹ کی پوزیشن سے وہ دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ فیصلہ تو واقعی مس کلکولیشن کا شکار ہے آپ کی نظر میں یہ فیصلہ بھی کیونکہ مس کلکولیٹڈ ہو سکتا ہے یہ تو پارٹی کیادرتی بہتر جان سکتی یہ جو پارٹی سربراہ ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کے پاس کیا خبر ہیں ہم ظاہر ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس میں معاملہ یہ کہ جب آٹھارنی جرنل نے استفاہ دیا تو لوگ کہے سکتے تھے کہ ایئر گورنر صاحب بھی استفاہ دے سکتے ہیں تو یہ جو ایک سائیکلوجی ڈیول اپ ہو گئی میں نے شروع میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں عام مجالس میں جو پولٹیکل مجالس ہیں جو شہر رکھنے والے لوگ ہیں جو آپس میں جو بیٹکوں میں گفتگو چل رہی ہیں وہ تو اسی طرح چلتی ہے جیسے شروع میں میں نے کہا کہ سردار صاحب کے سیاست سے دسبردار ہونے کے بعد جو معاملہ چلا وہ یہی دو کشتیوں والا معاملہ ہے وہ میسنگ پرسن والا معاملہ ہو وہ قدوس بیزنجو کو وزیرالہ بنانے میں ہو وہ جام کمال کو عزرہ تعالی سے دسبردار کرنے میں ہو وفا کی حکومت میں پی ڈی اے میں مشامل ہونا اور دوسری طرف مارکیٹ میں یا اسٹریٹ میں آکے کہنا کہ ہم حکومت میں نہیں ہے یہ معاملہ ہو دوسرا تیسرا میسنگ پرسن کے چیئر پرسن آپ ہوں گے کمیٹی کے اور پھر آپ آپ کا کوئی نئے اسٹیٹمنٹ ہے نہ کچھ بات نہ یہ سلسلیں حکومت کو آپ مجبور کر سکتے ہیں کم از کم کہ وہ اس رپورٹ کو شائع کریں یہ معاملہ ہے تیسرا یہ جو معاملہ ہے کہ اٹھارڈنی جرنل کو آپ کہتے ہیں کہ وہ استفاد ہے لیکن گورنر کے معاملے میں خود ان کا اسٹیٹمنٹ بیان آیا ہے کہ گورنر صاحب کے بس میں کچھ نہیں ہے جس پہ جمیل اکبر بکٹی نے بقائدہ ٹویٹ کیا تھا کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اس کو گھر جانا چاہیے تو یہ وہی جو پالیسی ہے وہی پالیسی جو میں خاص نکتہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ وہ جو سردار کے بعد جو بی ان پی والی پالیسی رہی دو کشتیوں والی ادھر بھی یہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا اٹھر جنرل استفادے گیا لیکن آپ اسٹیونشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا گورنر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا گورنر یہ ہے کہ آپ پہ کوٹ مینگل کے کوٹ پہ اٹھیک ہوتا ہے وہ دس ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے دن بعد وہاں چلے جاتے تو اس کو پہلے دن ادھر ہونا چاہیے یا دوسرا آپ کا گورنر سٹنگ گورنر کراچی میں معاجرین کے معاملے میں تو اسٹیٹمنٹ دیتا کہ اس کو ریاست تنگ کرنا نہ بند کرے لیکن وہی گورنر کوٹ مینگل پہ اٹھیک پہ اس کا کوئی بیان نہیں ہے اور آپ پھر بدتور پارٹی سربرہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کے آدمی کچھ نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کے اس فیصلے میں آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کی جو رضا مندی وہ شامل ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے آت میں کچھ نہیں اس کو بیٹنے دو جب اس کو بیٹنے دو تو اٹھارنی جرنیل کو کیوں اٹھایا تو یہ جو دو کشتی والا معاملہ ہے جو میں آپ کو بار بار گر رہا ہوں کہ بلوچ اس وقت کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھی عام بلوچ کی طرف سے کی قیادت کہ یہ جو دو گلاتوں میں نہیں کیسکتا لیکن دو والا جو اپینین یا دو کشتی والا جو آپ نے کہا تو بوسٹ تو اس میں سواری کے وجہ سے لوگ بھی کنفیوز ہیں اگر وہ فیلال اس معاملے میں یا لانگ مارچ والے معاملے میں اندی رائٹ پات پھر بھی لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے خود لوگوں کو مشکوک بنایا لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے اور اب بھی پیدا کر رہے ہیں جب آپ کی مطلب میں آپ کسی نے مجھے آج پوچھا کہ باقی پارٹی کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو سردار کے خود کے علاوہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں چیک چیک کر بولتے رہے وہ کدھر ہیں وہ سوشل میڈیا میں نہیں آ سکتے وہ اخبارات میں بیان نہیں دے سکتے وہ خاران میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتے وہ تربت میں کوئی جلوس نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب اس کے اپنے پارٹی کے جو پارلیمنٹی لیڈر جو فائدہ اٹھاتے رہے ڈائی سال تین سال میں جو پیسہ کماتے رہے جو کمیشن کاتے رہے پتہ نہیں کیا کیا جو معاملات ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں لوگ بھی سمجھتے ہیں تو وہ کم از کم اس کاتے میں اس وزارت کے کاتے میں اس کمیشن کے کاتے میں ان ٹیکوں کے کاتے میں کاتے میں تو کچھ بولتے ہیں اگر وہ بولے پھر ہم بات کریں گے کہ بھی ڈاکٹر مالک صاحب کیوں نہیں بول رہے جمیل بھٹی کیوں نہیں بول رہے جمیت علماءасть کیوں نہیں بول رہا ہے وہ پارٹی کیوں نہیں بول رہا وہ نہیں کیوں نہیں بول رہا تو وہ ہی معاملہ جو نواب صاحب کے ساتھ معاملہ ہوئے تو اس کے پارٹی کے لوگ کا جو رویہ تھا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بین پی کی جو باقی قیادت ہے سردار صاحب کے علاوہ وہ اس حساب سے اس اشو کو آئی لائٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی شاید خواہش نہیں ہے یا شاید وہ یہ خواہش ہی نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کریں شاید وہ فیوچر میں کئی کسی گلی میں جانے کے لیے فیس سیونگ کر رہے ہوں ایسا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیوچر بین پی کے اندر نہ دیکھتے ہوں لیکن اس کا بی بگر یہ ہے کہ بین پی کی جو قیادت ہے جو سر بڑا ہے اس کو تو ان چیزوں کو بامپ لینا چاہیے نا بلکل تو ان کا ان کا تکیہ کس پہ ہے وہ بھی انہی پہ ہے نا لیکن جو لوگ اقیقی لوگ تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے لیکن جو ان کے ساتھ رہے جن کو ان کا دفاع کیا سردار صاحب نے یا بین پی کی قیادت نے تو ان کا تو میں اتنا پازیٹیو رول تو نہیں دیکھ رہا نہیں دیکھتے بالکل نظر نہیں آرہا لیکن وڈ یشو جیسے آپ نے کہا کہ لازم ہے میں اس کو بلوچستان ایشو نہیں کہہ سکتا ادھر کافی سارے معاملات آ سکتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ ہم نہیں انہوں نے خود اس کو ایشو بنائے نہیں سکتے اور اس میں میں یہ بتا نا جس طرح نواب صاحب کے معاملات تھے وہ ٹرائبل سے سب جانتے ہیں حالانکہ ادھر معاملات کا بھی گم بیرتے بگڑے لیکن وہ ادھر بلوچ ایشو کا انصر تھا ادھر یہ تھا کہ خود بین پی کی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچ کی کمزوری کی بین پی کی کمزوری کی وجہ سے جی جی لیکن ڈیتھ سکوارڈ کا جو فنومنہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وڈ ایشو کے بات جو کبھی مینسٹریم میڈیا پہ یا بڑے انکر پرسنز کے ٹوٹر اکاؤنٹس میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا تو وڈ ایشو کے بعد جو وڈ کا مسئلہ ہے اس کے بعد وہ فنومنہ ڈیتھ سکوارڈ کا فنومنہ زیادہ مینسٹریم ہو گیا ہے بلکل نہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وڈ کے پس منظر میں اس میں ایک پراسس تھا دیکھیں جو ڈیتھ سکوارڈ مکران میں رہے جو خاران میں رہے جو رکشان میں رہے وہ خود بھی وقت کے پراسس ساتھ ختم ہو گئے ان میں وہ اسٹیمنا ہی نہیں رہی وہ طاقت ہی نہیں رہی لیکن جو جس وڈ دیتھ سکوارڈ یہ اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک پراسس میں پورے بلوچ نیشنلسٹ جو بیانیاں ہے اس نے اس کو بیلڈ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جب اس معاملے میں آیا تو چونکہ سردار صاحب رہے ہیں پی ڈی ایم میں رہے بڑے چینلز میں اس کے معاملات تھے اور یہ سلسلہ تو وہ جو جس کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں سرفراز بکٹی کے معاملے میں یا دوسروں کے معاملے میں تو اس کا جو فیس تا اوہرحال تتک والے جیسے معاملات آ گئے اور باقی معاملات میں جو اس کی انوائلمنٹ بھی اس پہ بخائدہ ایک دو دفعہ اٹیمٹ ہوئے تو اس سلسلہ سے وہ صرف بی این پی کا نہیں ہے وہ اوہرحال بلوچ ایشو کا ہے تو اسی پہ رونا ہے نا کہ وہ اس کا اس کا کیوں سپورٹ نہیں کر رہے کہ مطلب یہ ڈیتھ سکوارڈ کا جو معاملہ ہے تو بی این پی کا سوکال بیانیاں یہ کہ ہم انٹی ڈیتھ سکوارڈ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو نیشنل پارٹی یا باقی جو نیشنلسٹ فورسز ہیں کمزوری وہی نا تو وہ اس کو نیشنل ایشو بنا ہی نہیں سکے نا لیکن جس آدمی کے آپ بات کر رہے ہیں اس آدمی کو نیشنل ٹی وی پہ لے جانے میں لیٹل بٹ ہے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن جو جو اہم کردار رہا ہے وہ بلوچ نیشنلسٹ بیانیاں کا ہے ادھر جو لکھا گیا جو پڑا گیا جو تقریری ہوئی جو سیمینار ہوئے ان میں اس کا ذکر آیا تو جیسے مسکان زی صاحب تھے اس کے معاملات میں جو اس کے ساتھ ہوا جو معاملات ہوئے تو یہ ایک پراسیز ہے اس کا بی ان پی میں کریڈٹ بی ان پی کو نہیں دیتا کہ بی ان پی نے اس کو اتنا آئی لائٹ کیا کہ وہ مین اسٹریم تک پہنچے گو کہ سردار صاحب کی اسیت ہے ایک وہ مینگل قبیلی کے سردار ہیں بروشتان کے سب سے بڑے پارٹی کے سربراہ ہیں اور سردار اکتر سوری سردار اتھاولا مینگل صاحب کے فرزند ہیں اس کے دوسرے بھائی جاوید صاحب ایک فگر ہیں اس کو انٹرنیشنل لوگ جانتے ہیں پاکستانی تناظر میں اس کا بیانیاں ہے اس کے اس کی ڈیویٹ ہوتی ہے اس کے معاملات میں تو اس حساب سے ایک اسٹریم لائن میں آنا اس کا بندہ تھا لیکن یہ صرف بی ان پی کا میں اس کریڈٹ نہیں دوں گا کہ انہوں نے اس کو آئیلائٹ کر کے اس لیول تک لے آئے تو اگر وہی معاملات تھا تو اس سے پہلے بی ان پی کا تو مسئلہ نہیں تھا ورڈ کا مسئلہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی منیشنل میڈیا پہ اس کے اس پہ باتیں ہوئی ہیں اس کے لیے تو آپ کو پتا اسلام آباد میں نعرے بھی لگے ہیں جن میں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو جانتے نہیں لیکن نعرے سے بینر سے تو یہ تو ایک الگ فینامین ہے جی اگلا سوال میرے اسی متعلق تھا لیکن آپ نے خود اس چیز کو بیان کر دیا لیکن اب آتے ہیں سیکشن ون فورٹی فور پہ لازم ہے ہم نے پولٹیکل پارٹیز کی بات کر لی نیشنلس بیانیے کی بات کر لی اب ریاست کی بھی بات کر لی جائے کہ ریاست نے سیکشن ون فورٹی فور نافذ کیا ہوا ہے سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کل پشتنخواہ پلسطین کے حق میں ریلی نکال رہی تھی تو ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو بین پی اب یہ لانگ مارچ کرے گی تو سیکشن ون فورٹی فور کے تحت اگر ان پر ایکشن لیا جائے تو ان کو یہ اپورچونٹی نہیں مل جائے گی کہ ہمارے کلاف ایک جان بوجھ کے ہمارے کلاف ایکشن لیا گیا پلسطین کے خلاف جو بیانیہ ہے کہ پلسطین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے پلسطین کے لیے نہیں اٹھائی جاتی یہاں کے لوگوں کی طرف سے تو کیا وہ ان کو ایک جواز نہیں مل جائے گا اگر کل ریاست ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے سیکشن ون فورٹی فور کے تناظر میں میں نہیں سمجھتے ریاست لے گی دراصل میں معاملہ یہ ہے کہ ورڈ میں کچھ ایسے بیان آتا ہے کہ اس کو نواب بگٹی کے واقعہ یا دیرہ بگٹی والے معاملات میں فکس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نواب بگٹی کے معاملات کچھ ہور تھے اور چونکہ نواب بگٹی کا نواسہ کچھ معاملات میں تھا سردار صاحب کا سردار صاحب کے بھائی ہیں بھائی اور نواسے میں جو ٹرائبل سسٹم میں اس میں فرق ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا ہو سکتا ہے لیکن دادا اور نواسے کے ہور تعلقات ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو ٹرائبل سسٹم میں ابھی چورتر سال ہوتے ہوتے ریاست بھی سمجھ گئی ہے کہ ہم ان کو اس معاملات میں دوکہ نہیں دے سکتے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ اس حد تک ہے کیونکہ مسنگ پرسن والا ماملہ جو ریپورٹ ہے گورنر صاحب آپ کا بیٹھا ہے نواب بکٹی کا تو گورنر نہیں بیٹھا ہوا تھا نواب بکٹی کے معاملے میں نواب بکٹی کے اٹھارنری جنرل کو تو نہیں بیٹھایا گیا تھا نواب بکٹی کے معاملے میں چھے مہینے پہلے ان کی جو حکومت تھی ان کے پارٹی کے جو لوگ تھی حکومت میں نہیں تھی وفاق میں اور سوبے میں تو ان معاملات میں وہ جو گرپت ہے ایک تھوڑا اس کو کرنچ کرنے کے لیے کچھ معاملات ہیں میں نہیں سمجھتا وہ نواب والا سلسلہ ہے اس میں 144 والا معاملہ ہے یہ ہے کہ ریاست بھی سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ یہ اتنا بڑا لانگ مارچ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ معاملہ کچھ انہوں نہیں تو فیس سیبنگ کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کیس کچھ ہوا جس کی شاید ریاست چاہے یا نہ چاہے تو وہ اپن معاملات نہیں ہیں کہ وہ تعلقات کس نیج تک اور کس کے ساتھ کس نیج تک ہیں ظاہر ہے کچھ معاملات اگر واقعی وہ نیگیٹ ہوتے تو علی کاکر صاحب گورنر نہ رہتے یہ سردار صاحب بھی جانتے ہیں بین پی کا ہر فرد یا جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں تو اس حساب سے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ سرکار حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ان کو روکنے کی کوشش کرے گی لیکن اگر کئی سے کچھ ہوا تو سرکار کے فیس سیونگ کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم نے ون فورٹی فور نافذ کیا تھا ان کو خیال کرنا جاتا لیکن سرکار از خود میں نہیں سمجھتا کل آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کا کوئی ایکشن دیکھیں گے یا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا کہ وہ بخاعدہ اس کو سرکار کی طرف سے بند گلی میں نہیں لے جانے کی کوشش کریں گے وہ راستے نکالنے کوشش کریں گے آسان راستے کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے دیکھا وفاق میں ہی ہوا نا نواز شریف جب ایک اسٹینڈ پر کڑے رہے تو زرداری کو کتنا سامنے آگے لائیا گیا جب نواز شریف نے دیکھا یار میرا تو کھایا بھی پانسہ بھی پلٹ رہا ہے تو وہ توڑا نیچے آئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کدھا رہے ہیں کہاں پر کسی کو پتا نہیں تو ادھر بھی وہ وہی معاملہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ سردار صاحب کو لے ہائیں لیکن اور یہ بھی آپ نے بھی بک دیکھنا ہے کہ سردار صاحب جب کھومی اسمبلی پہ تو اس کی تقریری ہیں اس کے معاملات کے صد تک تھے ٹھیک ہے تو اس ٹائم میں آپ کو یہ بھی بات چلو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بین پی کو کلیش یا سلسلہ ہے تو میں خود میرا ماننا ہے کہ یہ بین پی کا بالکل نہیں ہے یہ صرف سردار کا ہے اختر صاحب کو سردار اختر جان مینگل صاحب کو کچھ معاملات سمجھانے ہیں ٹھیک ہے بین پی کو نہیں بین پی ہم نے دیکھی صبح اسمبلی میں کومی اسمبلی میں اس کے معاملات نہیں یہ سردار کے ہیں اور یہ فیس سیبنگ کے لیے سرکار بھی اپنے لیے راستے کولتی ہے اگر سردار صاحب یا بین پی کی قیادت جو اسٹبلشمنٹ چاہتی ہے اس تناظر میں اس کوریڈور میں اگر ونٹر ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر کچھ مزید تنگ کرنے کے معاملات آگے بھی آ سکتے ہیں چلو آپ سے ایک لاس شورٹ کوئیشن پوچھوں گا کہ آپ کے نظر میں اگر کل بین پی ایک پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے ایک ماس پارٹی تو ہے اس چیز سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کے روٹس میں جا کر ان کے ایک بہت بڑا سپورٹ موجود ہے عوام کے اندر لیکن پشلی دفعہ گورنمنٹ میں جانے کے بعد چھے نکاتی والا معاملہ اس کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شامل ہونے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ سردار صاحب کو اٹھا کے باقی بین پی کو تو عوام دیکھ چکی ہے کہ وہ تو اب بخاران میں کوئی جلسے نہیں کر رہے لیکن نہ کہیں سپورٹ میں نظر آ رہے ہیں بلکہ وہ تو غائب ہی ہو گیا منظر عام سے تو کیا بین پی اگر کل پاور شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہو پائے گیا آپ کی نظر میں اس لانگ مارچ کا کوئی امپیکٹ بلوچ پولیٹیکل کانٹیکس میں کچھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا امپیکٹ پڑے گا میں اس کی وجہ یہ یہ نا کہ جیسے چھے نکات کی بات مسنگ پرسن مسنگ پرسن کی رپورٹ کے معاملے میں کیا ہے سٹنگ گورنر ان کا ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں آنے سے روکنے کی کوشش کی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچیں انہیں نشو پہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں وہ ساعت ہیں کہ صرف ہمیں ہمیں بھی حق ہے کہ ہم پارلیمنٹ جائیں کمائیں ٹھیک کے لیں یہ سکر بین پی کی بات کر رہا ہوں تو اس سلسلے میں آہ ان کا یہ یہ تناظر کے دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس حساب سے لوگ بھی نکلیں گے بھی نہیں کیونکہ جہاں مطلب پہلے کہاں سے نکلتے تھے لوگ سریعاب سے نکلتے تھے جو لاس جلسہ ہوا ادھر ان کی خبریں آئیں کہ سریعاب سے لوگ نہیں گئے تو بین پی کا ادھر اسٹرنگت کوئیٹا میں تو سریعاب تھا تو باقی جگہوں میں جہاں پہ ٹیک ہے کمیشن کا جو معاملہ چلا تو لوگ ادھر مایوس ہو گئے بین پی کا بہت بڑا گرافتہ جب یہ اپوزیشن میں تھے جب جام کمال کی حکومت تھی تو بلوچستان کی پاپولر ترین پارٹیوں میں بین پی کا حساب ہوتا تھا لیکن جب انہوں نے جام حکومت گرائی اور قدوس صاحب میں گئے اور ایون اینڈ میں آپ دیکھیں بی بک صاحب جب سردار کوٹ مینگل پہ اٹیک ہوا اس ٹائم تو وہ پارلیمنٹ میں تھے وہ پانچ چھ دن جو باقی تھے ان دنوں میں وہ استفاہ دیتے نا تو بھی بین پی کا کوئی گراف بنتا لیکن انہوں نے استفاہ نہیں دیا اسمبلی برخواست ہوگی پھر اسمبلی کے برخواست کے بعد پھر سردار صاحب کے آل گیری ہے اور آل پرسی کے لیے وہ گئے تو یہ چیزیں لوگ نہیں بولتے میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ یہ پنجاب یا سندھ کا پالٹکس نہیں ہے بلوچستان کا پالٹکس ہے اور بلوچ کی حلق سائیکی ہے وہ چیزوں کو حلق تناظر میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائبل سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے کافی چیزوں کو مانڈ میں رکھتے ہیں ذہن میں رکھتے ہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بین پی کا ورکر نکلے گا البتا اکا دکا چونکہ سردار ہیں مینگل صاحب ہیں جاوید مینگل صاحب کے بھائی ہیں سردار اتھاؤلہ مینگل کے فرزند ہیں اور اس وقت اگر آپ ڈیرہ بکٹی کو دیکھیں آپ کولو کہان دیکھیں تو ادھر جو ٹائبل چیپس یا جو بلوچ لیڈرز جن کو کہنے خیر بکش کا یا نوا بکٹی کا ان کو ہر تربتر کر دیا ان کو ڈسپرس کر دیا تو مین وجہ ریاست کی ادھر بھی یہی ہے کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں سردار اتھاؤلہ مینگل صاحب کا نام اب بھی چلتا ہے کوٹ مینگل پہ لوگ اکٹے ہوتے ہیں بھائی بیٹے بتیجے بانجے تو شاید اسٹیبلشمنٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ جو حال اس وقت کولو کہان کا ہے کہ ادھر ایک بھائی ایک طرف ہے دوسرا بھائی دوسری طرف ہے دیرہ بکٹی میں یہی آل ہے ایک بھائی ایک طرف ہے دوسرا ایک طرف ہے لیکن مینگل میں اب تک کوٹ مینگل میں یہ نہیں ہوا تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ معاملہ کریں اس تناظر میں یہ نہیں کہ کوئی نہیں نکلے گا تو اس پس منظر میں جو ریاست کے اس بیانیہ کو اس ارادے کو اس حربے کو سمجھتے ہیں کچھ تو لوگ نکلیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس حساب سے جس سے پہلے بین پی کا ریسپانس ہوتا تھا وہ ریسپانس آ جائے دوسرا یہ کہ وہی معاملہ ہے کہ یہ حض خود باقی پارلیمانی معاملات کو چوڑو اس عرصے میں چوڑو ابھی جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا اس کے بعد جو پارلیمنٹ میں پھر میں کہوں گا کہ جو پارلیمنٹ میں چیختے رہے چلاتے رہے وہ لانگ مارچ کے بعد انہوں نے کتنی کیمپیننگ کی کتنی پبلسٹی کی کتنے اس ایشو پہ بولے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی وہ بھی تمہیں زیرو لگ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حساب سے کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا یا لوگ اس حساب سے نکلیں گے جس سے بین پی کا جب سردار صاحب جنرل مشرف دور میں اب چوکی سے نکلے کویٹہ آئے تو اس جلوس کا جو پس منظر تھا وہ تاریخی تھے وہ نہیں ہو سکیں گے لیکن اس کے پیچھے میں پھر بھی کہوں گا کہ سردار صاحب اخترجان مینگل صاحب کا اپنا خود آت نہیں ہے لیکن جو اس دورانیاں میں ڈائی سال میں جو بین پی کے جو پارلیمانی نمائندے تھے جو ریپریزنٹیٹیو تھے لوگوں کے بین پی کے توسط سے ان کی جو کار کردگی ہے وہ زیادہ ریفلیکٹ ہوگا تینکیو سر آپ نے اپنے رائے سے ہمیں نوازا تو ناظرین آپ سن رہے تھے سنگت رفیق کو انہوں نے ہمیں کافی چیزیں پر تجزیہ اپنا دیا لیکن اس بات کا تائین کرنا بھی باقی ہے وہ کل کا لانگ مارچ کرے گا کہ بین پی اپنی پاپولیرٹی کھو رہی ہے کہ نہیں کھو رہی کل کا لانگ مارچ اس چیز کا فیصلہ ضرور سنائے گا زدی ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملیں گے کسی اور دن کسی اور موقع پہ کسی اور ایشو پر سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ ملیں گے کسی اور دن 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 کسی اور دن